مسلم کانفرنس تمام برادریوں قبیلوں کی نمائندہ جماعت ہے مسلم کانفرنس کو کسی حکمران نے نہیں بنایا بلکہ تاریخی فطری عمل کا نتیجہ ہے صدرِ آل جمعو کشمیر مسلم کانفرنس سردار عطیق احمد خان شہدہ غازیوں کی نمائندہ جماعت ہے اور تحریکِ ازادی کشمیر کی وارث ہے ریاست کا ہر بچہ ہر بڑا ہر جوان مرد و زن تحریکِ ازادی کشمیر کو مسلم کانفرنس میں تلاش کر سکتا ہے مسلم کانفرنس کسی برداری قبیلے کی جماعت نہیں ہے کہ تمام برداریوں کا گلدستہ ہے ان خیلات کا اظہار انہوں نے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہلکا خاورا سے پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم کانفرنس میں نئے شامل ہونے والے کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر مسلم کانفرنس کے مرکزی چیف آرگنائزر راجہ ساکب مجید بھی موجود تھے صدر مسلم کانفرنس نے نئے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انہیں جماعت میں جائز مقام دیں گے انہوں نے کہا کہ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی ریاستی نمائندہ جماعت ہے اور ہمیشہ عوامی حقوق کی فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان جماعت کا قیمتی اساسہ ہوتے ہیں وہ کارکنان جو مشکل وقت میں بھی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے اور کبھی اپنے نظریات پر سمجھوتا نہیں کیا وہ مسلم کانفرنس کا قیمتی سرمایہ ہیں مشکل وقت ہر جماعت پر آتے رہے مگر مشکل وقت گزر جاتا ہے انسان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے وہ کارکنان جو مشکل وقت میں جواں مردی کے ساتھ مسلم کانفرنس کے ساتھ کھڑے رہے وہ جماعت کا قیمتی اساسہ ہیں لیکن ایسے کارکنان ہی جماعت کا سرمایہ افتخار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نئے شامل ہونے والے کارکنان کو جماعت میں خوش آمدید کہتے ہیں